سبھی بطرکو جائے شریرام دیکھئے آج بہت سے لوگوں کے سوال بھی ہو سکتے ہیں اور کئی طریقے کے سوال ہو سکتے ہیں لیکن سب کا سوٹے میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی یہ وہ سہر ہے جس کی بات کی جاتی ہے ہائی ٹیک فاسٹ ایجوکیسن فاسٹ سسٹم سوچ ڈیولپمنٹ یہ وہ جگہ ہے اور یہ نجارہ کیول کسی اس سہر کے ایک جگہ کا نہیں ہے قریب قریب پورے سہر کا یہی نجارہ ہے اور کئیول ایک سہر کا نجارہ نہیں ہے ہندوستان کے جتنے بھی یہ میٹرو سٹی بول جاتے ہیں ان کا یہی نجارہ ہے مدے کی بات پر آتے ہیں پانچ ویٹ میں بات سماپ کریں گے نہ تو کپڑوں سے دکھت ہے کپڑوں پر پرسنچین اٹھانے والے کوئی نہیں ہے نہ ہم نہ آپ نہ انوارمینٹ سے کہ کس طریقے کی کہانی ہے کیا ہو رہا ہے لیکن ایک سوچنیہ ویسے ہے سوچنیہ بات ہے کہ جب کوئی مدہ بنتا ہے جب کوئی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے ہندوستان میں یا ایسے سہروں میں تو جب پولیس پرساسن کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں بڑے بڑے دھلنے کیے جاتے ہیں بڑے بڑے پردسن کیے جاتے ہیں تو تب یہ مان سکتا کہاں چلی جاتی ہے میں جہاں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں کے جتنے بھی جو بھی پورا پوس جتنے بھی ہوتلز ہیں یہ نجارہ جو میرے ہوتلز سے سامنے کا تھا جو وہاں کی گلی ہے جہاں پر اجددار لوگوں کے ابھی نواز ہے ہر طریقے کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں ہر طریقے کے لوگ تو بات یہ بھی نہیں ہے چلو میں یہ بات کہوں گا کہ آج بھارتما کے پانچ سپوچ سہید ہو گئے کہ کسی کو پتا نہیں ہے پتا سبھی کو ہے سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ انپڑ گوان نہیں گھوم رہے تھے یا جو ڈی جے بجا رہے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انپڑ ہے انہیں پتا نہیں ہے کہ پانچ لاسے تیرنگے میں لپٹ کر آئی ہیں آج ہندوستان میں بات وہ بھی نہیں ہے چلو ان کی منودساؤ نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن پوئنٹ کی بات یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں کس طرف ہم ہمارا ڈائریکشن کیا ہے اور سب سے بڑی دکت ہے اور میں تو بولوں گا میں تو بولوں گا اگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دھرم کی چودہ یا پندرہ سولہ سال کی لڑکیوں کو دیکھوں گا اکیلے رات کو بارہ بجے یا دو بجے تو میں تو بولوں گا ہجار بار بولوں گا ہجار بار ویڈیو بھی فارورڈ کروں گا کیونکہ یہ میرا کرتو ہے یہ میرا دھرم ہے وہ میری بہن ہے دھرم کے ناتے وہ جیسی بھی صحیح میری بہن ہے میں تو ہجار بار ویڈیو بناوں گا دکھ کب ہوتا ہے جب تین ایج اس اس ایج کے بچے ہی ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے ویوار ہو اس طریقے سے باتیں ہو اور ہم نہ بولیں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے بہت ہی دکھ کا ویسے ہے اور سوچنے سے بہار کی بات ہے مجھے آج سامنکلنا تھا لیکن کوئی کارنوست رہ گیا میرا صبح نکلنا ہوگا ممبئی سے میرا کچھ سنگٹھنگا یا کچھ جو میرا پروجیکٹ ہے آغامی اس کے لے کر مجھے ممبئی میں قریب ایک ہفتہ ہو گیا ہے لیکن آج جو میں نے یہاں دیکھا یہ یہاں عام بات ہے روج کی سیجے لیکن کچھ آج جادہ ہی ہے تو جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ اپنے سے جڑے جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوپسز کریں دیکھیں ہم کسی چیز پر سوال نہیں اٹھا رہے کسی کی لیبرٹی پر سوال نہیں اٹھا رہے کسی کی فریڈم پر سوال نہیں اٹھا رہے ہم سوال نہیں کھڑا کر رہے ہمیں ادھیکار بھی نہیں ہے کوئی کرنے کا لیکن اگر سترہ سولہ ورس کی بہن کوئی آپ کو سیگریٹ کے کس لگاتے ہوئے روڈ پر ملے رات کو تو آپ بھی ایک بار سوچیں گے اور سوچنا بنتا ہے وہ بھی بینا ماں باپ کے بینا اس کے بھائی کے بینا بہن کے اور سارا اس میں دکھایا بھی گیا ہے کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے ویڈیو آئی ہے لائی ویڈیو تھا کوئی ویڈیو پہلا بنا ہوا نہیں ہے لائی ویڈیو دکھایا گیا اور یہ کیول موسکل سے موسکل 300 میٹر کا جو آپ کو دکھایا 300 میٹر کا بس اگر یہاں سے آپ نکل جائیے پورا آگے تک نکل جائیے تو ہر گلی میں ہر گلی میں یہی چیز ہیں تو میری ویڈیو ان مہواب سے ہے جو اپنے ویڈیو میں بھی جی ہیں اپنی نوکری میں بھی جی ہیں اپنے کام دھندوں میں بھی جی ہیں تھوڑا سا سمیہ بچوں کے لئے نکال لیں بچوں کو تھوڑا سمیہ دیں اس پر سوچیں کہ رات کے 12 بجے یا 2 بجے میں مانتا ہوں ہندوستان آگے بڑھ گیا ہے سوچ آگے بڑھ گی ہے وچار دھرہ آگے بڑھ گی ہے لیکن پھر بھی ماباپ کی اتنی جمعیداری جرور ہے کم سے کم رات کو 2 بجے فون لگا کے وہ یہ پوچھ لیں بیٹا تم کہاں ہو کس کے ساتھ ہو اور کیا کر رہے ہو اور ان بھائیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں جن کی جمعیداری بنتی ہے وہ بھی دھیان دے ورنہ پھر ہم کیول سوچنے پہ ہی مجبور رہیں گے اور ایک بہت گلت چیزیں جو لگی ہو میں نے آپ کے سمکش رکھی اور میں ہمیسا رکھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کرتا کہ مجھے اس میں بھلائی ملے گی یا برائی ملے گی یا کیا ملے گا جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں کرتا آیا ہوں اور میرا بلکل آپ سبی سے نویدن ہے کہ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں کسی اس کو مطلب سختی سے پیس نہ آئیں اس کی کوئی دکھت نہیں ہے کم سے کم ایک جاگرکتہ فیلانے کا کام کریں جو آپ کے آس پاس ہیں ان کو اس چیز سے عقبت کرانے کا کام کریں کہ یہ آدھونکتہ کے نام پر جو سماج کو پروسہ جا رہا ہے جو سماج کو دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے سوچتا ہوں کہ آپ اس پر گور کریں گے سوچیں گے ان چیزوں پر اگر اس روم کا پردہ ہٹا دیا جائے تو آپ بہار کا سین دیکھ نہیں پائیں گے کچھ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا صرف یہ پردہ یہ ہی پرتے کا ڈسٹینس ہے اور کھلی روڈ کا یہ بھی نہیں ہے کوئی کنفائن ایڈیا ہے کوئی سیمی تیریہ ہے اگر یہ پردہ میں ہٹا دوں تو آپ نیچے کا سین نہیں دیکھ پائیں گے میرا آپ سے وعدہ ہے تو یہ ویسٹن کلچر جو ہے وہ کس قدر ہم پر ہاوی ہوتا جا رہا ہے کس طریقے سے ہم پر چڑھتا جا رہا ہے تھوڑا سوچنے کا ویسے ضرور ہے اور میں نے کسی بھی بہن کے لیے یا کسی بھی بھائی کے لیے کوئی غلط بات نہیں کہی کوئی غلط سبت نہیں کہے ہیں صرف ایک اپنی بات کہنے کی کوسس کی ہے اگر کسی کو غلط بھی لگی ہو یا جن کے چہرے اس میں آئے ہوں ان کو غلط لگی ہو کیونکہ آپ یہ سبھی بھی احبیو چلاتے ہوں گے اور میں یہاں آؤں تو یہاں کے بہت سارے لوگ مجھ سے جڑے ہیں ان کے پاس ویڈیو پہنچے گا ہی پہنچے گا تو میں اس کے لیے معافی نہیں مانگوں گا میرا کرتویتہ میں نے یہ کیا ہے آپ کو ویرود کرنے کا ادھکار تب ہے جب آپ اپنی جگہ سہی ہیں تو بلکل میرا میسیز ان ماباپ تک جو اپنی نیز جندگی میں زیادہ ویست ہیں تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا لیٹی لے مومنٹ آپ دیکھئے سوچئے اس کے بعد ڈیسیجن لیجئے جائے ہند وندے ماترم جائے جوان جائے کسان جائے ہندو راشت